موسیقی اعوذ باللہ امن الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹری میں خوش آمدید خواتین و حضرت جدید سائنس جہاں انسانی فلاح کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہاں پر انسانیت کے لیے بہت سے خطرات بھی لہاک ہو چکے ہیں سائنس کی اسی ترقی کو انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال میں لیا جا رہا ہے جیہاں ناظرین آج ہم بات کریں گے ہارپ پروجیکٹ ہارپ پروجیکٹ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک بڑے ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے یہ پروجیکٹ تیئی سے پینتیس ایکر رکوے پر لگائے گئے ایک سو اسی ٹاورز اور انٹینو پر مشتمل ہے جس سے تین بلین وارڈ طاقتور الیکٹرومیگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں ہارپ پروجیکٹ انگلیش کے الفاظ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اور رورل ریسرچ پروگرام کا مخفق ہے اس پروجیکٹ کی بنیاد انیس سو ترانوے میں رکھی گئی جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں زمینی زخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا خواتینو حضرت یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشروں کے لیے فائدہ مند اور محفوظ ہے ناظرین اس سوال کا جواب آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مل جائے گا زمین کے اوپر فضاء کی مختلف تہہوں میں ایک تہہ کا نام ایونو سفیر ہے اس تہہ کی مٹائی سطح زمین سے ستر سے تین سو کلومیٹر دور تک ہے الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیم سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے انڈینہ کی مدد سے ایونو سفیر میں بھیجا جاتا ہے جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حرکت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارشوں سے بلکل محروم کر کے بنجر بنایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف کسی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے خواتین حضرت اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں زیر زمین زخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے مختلف فریکوینسی اور پاور کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز زمین میں موجود ٹیکٹرونک پلیٹ سے ٹکرا جاتی ہیں اور ٹکرا کر واپس آنے والی ویوز سے ریکوائیڈ معلومات لے لی جاتی ہے تیل گیس اور دوسرے زیر زمین زخائر کی تلاش کے لیے بھیجی جانے والی ویوز کی انرجی مختلف رکھی جاتی ہے اس لیے ان ویوز کی مدد سے زیر زمین ایسی جگہ جہاں زلزلے کے امکانات پہلے سے پائے جاتے ہوں ان کو ٹرگر کیا جا سکتا ہے خواتین و حضرات اس پروجیکٹ کی مدد سے ایونو سویر کا درجہ حرارت بہت زیادہ حد تک بڑھا دیا جاتا ہے جس سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کر کے ان کا روح زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بوجود بھی پھیلتی نہیں ہے اور اپنی توانائی ضائع نہیں کرتی اس لئے ان کے مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضاء کے کچھ حصے پر فوکس کر کے بہت بڑی مقدار میں پلازمہ پیدا کیا جا سکتا ہے اسی پلازمہ کی مدد سے جنگلوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کر گرایا جا سکتا ہے اور گلیشیز کو مسنوی طور پر پگلا کر سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتے ہیں انسانی ذہن اور دل بہت کم فریکوینسی کی ویوز پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے انڈریکٹ طریقے سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں اس لئے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زمین یا زمین کی فضاء میں بہت بڑے پیمانے پر ان ویوز کا استعمال کیا گیا تو انسانی ذہن اور دماغ کو بھی متاثر کر سکتی ہیں خواتینوں حضرات کیونکہ اس پروجیکٹ کو امریکی ڈیفینس آتھارٹی کی مالی معابنت حاصل ہیں اس لئے اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کا اسی ادارے کے پاس ہونا ایک یقینی بات ہے جو کہ اس کا استعمال اپنے کسی بھی بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور ملیٹری مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بین الاقوامی سائنسی منشور کی روشنی میں سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے غیر معمولی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے شدید بارشیں، توفان اور سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں لیکن آیا اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس میں سائنس دانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے خواتینوں حضرات اگر دیکھا جائے ایشیا آج ایک ابرتی ہوئی طاقت ہے جو مستقبل میں امریکہ سمیت پورے یورپ کے لیے ہر میدان میں ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ایشیا کی ابرتی طاقتوں کی ترقی میں رکاوٹ ڈال لیں اور ایشیا میں امریکی تفیلی ریاستوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے سے روکنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے خطرات موجود ہیں ماہرین کے مطابق امریکہ یہ ٹیکنالوجی سن دو ہزار کے آخر تک حاصل کر چکا تھا اس لیے دو ہزار سے اب تک ایشیا کے مختلف خطوں میں آنے والے سیلاب توفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیاں تمام سوالیاں نشان ہیں اور ان کے بیچے اس ٹیکنالوجی کے استعمال ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سائنس دان مکمل طور پر خاموش ہیں آپ افغانستان میں دیکھ لیں افغانستان میں دو ہزار دو میں آنے والا زلزلہ پاکستان میں دو ہزار پانچ میں آنے والا زلزلہ اور دو ہزار دس کا سیلاب جس میں ستر ارب ڈالر کا نقصان ہوا فطری نہیں تھے چین میں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار دس میں آنے والے زلزلے جاپان میں دو ہزار گیارہ میں آنے والے سنامی اور زلزلے بھی مصنوعی نظر آتے ہیں خواتین و حضرات سائنس اور ٹیکنالوجی انسانیت کی مشترکہ مراز ہے یعنی ان کی ترقی سے انسانیت کو بحیثیت مجموعی فائدہ پہنچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک محدود طبقہ تو اس سے فائدہ اٹھائے اور باقی سارے طبقے اس ٹیکنالوجی کے عذاب میں مبتلا رہیں امریکہ کی انسان دشمن پولیسیوں میں جنونیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم کا استعمال پھر ہارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا واحد ملک ہے اللہ تعالیٰ برعظم ایشیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اب آپ ہماری ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج نالج فیکٹری پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی